موسیقی 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 جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے اپنے ساسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے ہر پاکستان کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں پرام ملک ہیں مگر اپنی سلامتی پر سمچھواتا نہیں کریں گے مسلح افواج ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں صدر مملکت کا پریٹ تو قریب سے خطاب کہا کسی بھی قوت کو پاکستان کو غیر مستحکم نہیں کرنے دیں گے اہد کرتے ہیں کہ ملکی سلامتی اور عمر کو جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے سیاسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں پاکستان کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں مزید بولے خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ کشمیر پر بھارتی قبضہ ہیں پاکستان کے عوام کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اقوام عالم غزہ میں قتل عام رکوانے کے لیے کردار ادا کرے کانسلوٹ کا منفرد انداز شیرِ خدا حضرت علی المرتضی حیدرِ قرار سے منصوب پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا جدید ترین ٹینک حیدر جس کو حال ہی میں پاکستان آرمڈ فورسز کا حصہ بنایا گیا ٹینک حیدر کا شمار دنیا کے جدید ترین ٹینکوں میں کیا جاتا ہے چلو کشمیر چلتے ہیں جہاں پر پھول کھلتے ہیں جہاں پر برف پڑتی ہے جہاں چشمیں نکلتے ہیں چلو کشمیر چلتے ہیں یوم پاکستان پر جنگی سازو سامان کی نمائش دشمن پر دھاک بٹھا دی بابر غوری نصر میزائل ہربی تاریخ میں اپنی مثال آپ فتح اوان اور فتح ٹو راکٹ سسٹم نے دشمنوں پر لرزا تاریخ کر دیا ہیدر ٹینک کا منفرد انداز دیکھنے والوں کو بھا گیا جدید ترین درونز ایک سے بڑھ کر ایک میزائل سسٹم دکھایا گیا پیرا ٹروپرز نے پرچم تھام کر فری فال کا مظاہرہ کیا پریڈ میں ملک کے کونے کونے کی ثقافتی نمائندگی صوبوں کا خصوصی ثقافتی شو پیش کیا گیا اجرک کے جتنے رنگ ہیں میرے پروں کے سنگ ہیں تارے فلک کے دنگ ہیں مہران کی آب و تاب ہوں شاہی ہوں اکاب ہوں بے مسلو لا جواب ہوں پرواز بلند رفتار تیز ترور نشانہ اقابی اسلامباد میں جدید ترین تیاروں کی کھن گرج پاک وضائیہ کے تیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ تیاروں نے آسمان میں رنگوں کی بارش کر دی دشمن کو ناپاک قضائم کے لیے کسی حرکت سے قبل سوچنے پر مجبور کر دیا مراج فارمیشن کے مظاہرین دیکھنے والوں کے جس پہ بلند کر دیے ایف سولا اور ایف سیونٹین تھنڈر تیارے بھی میدان میں اترے ائرچیف مارشل زہیر احمد واپر سے دھونے فلائی پاسٹ کی قیادت کی سیون پی جوی چیتا جی ٹین سی سی وان تھرٹی اور انٹی سب میرین تیارے بھی حصہ بنے تئیس مارت بادر وطن سے تجدید اہد وفا کا دن چراسی سال پہلے اس دن قرارداد پاکستان منظور کی گئی برے سگیر کے مسلمانوں نے الگ بطن کا خواب شرمندہ تعبیر کیا یوم پاکستان آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا شہر شہر تقریبات گلی گلی پاکستان زنداباد کے نعرے وفاقی دار الحکومت میں اکتیس سوبوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی دھی گئی ملک بھر کی مساجد میں ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئی شہر مشرق علامہ اقبال کو یوم پاکستان پر خراج عقیدت پیش لاہور میں مزار اقبال پر گارس تبدیلی کی پروقع تقریب پاک فیضائیہ کے دستے نے فرائے سنبھالیے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی تقریب کی مہمانے خصوصی ائر وائس مارشل تارک محمود تھے مزار پر پھول رکھے فاتحہ پڑھی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے مدھر کراچی میں مزار قائد پر مسلح فاج کے نمائندوں کی حاصلی فاتحہ خانی کر کے پھولوں کی چاہتر چڑھائی شجین انا میمن اور گوانس سندھ کی مزار قائد آمر کامران ٹیسوری نے کہا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ منفی باتیں کر رہے ہیں بانی پی ٹی کی سیاست پاکستان کو کہاں نہ کھڑا کر دیا عوام پاکستان کی راہ میں حل کسی رکاوٹ کو معاف نہیں کریں گے سعودی وزیر دفاع کو نشان پاکستان عطا کر دیا گیا خالد بن سلمان السعود کو نشان پاکستان سے نوازا گیا نشان دینے کی تقریب ایوانے صدر میں سجائی گئی صدر مملکن نے مہمان کو اعزاز سے نوازا تقریب میں وزیراعظم آرمی چیف اور وزیر دفاع خاجہ سے موجود تھے چیئرمن جوائنٹ چیف ساف سلاف کمیٹی نے بھی شرکت کی گورنر ہاؤس پنجاب میں سیول اعزازات دینے کی تقریب بہام شعبوں میں نمائی خدمہ سر انجام دینے والوں کو ایوارڈ دیا گیا گورنر پنجاب بلیغ رحمان ادھکارہ سجل علی کو بہترین ادھکاری پر اعزاز دیا بروچستان کے گورنر ہاؤس میں اعزازات دینے کی تقریب سجلی قائم مقام گورنر عبدالخالی کا چکزہی نے ایوارڈ تقسیم کیے ادھر گورنر سندے بہترین خدمات فراہم کرنے والے افراد کو ایوارڈ سے نوازا وزیراعظم شہباز شریف کی یوم پاکستان کے موقع پر پاکستانیوں کو دلی مبارک بات کہا 23 مارچ ہماری تاریخ کا ایک اہم دن ہے ہمارے بزرگوں کی مسلسل جدو جہد کے باعث الہدہ وطن کا قیام ممکن ہوا آئیے مل کر مذہبی نسلی اور سیاسی تفریق سے پاک پاکستان کے لیے جدو جہد کریں وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے کہا تعمیر پاکستان کے لیے آج تحریک پاکستان والے جذبے کی ضرورت ہے وزیراعظم کے پی علی امین گنڈا پور بولے باہمی اتفاق و اتحاد اور انتھک کوششوں سے پاکستان کا قیام ممکن ہوا قانونی حکمرانی پر مبنی نظام اس ملک کی ترقی و استحقان کے لیے ناگزیر ہیں پتنگ بازی کا شوق ایک اور قیمتی جان لے گیا فیصلہ بات میں ڈچکوٹ روٹ پر مرسائکل سوار دور پھرنے سے جان باہق پینتی سالہ آسیف جھنگ بازار سے جاتے ہوئے شدید زخمی ہو کر سڑک پر گر پڑا نوجوان کی نوازے چناسہ سمن آباد قبرستان میں آتا شہریوں کو جمع خفیر شریک ہوا سی پیو نے نوٹس لے کر ایس ایچو فیکٹری ایریا کو معتل کر دیا ڈیڑھ ماہ کے دوران شہر میں درجن سے زائد افراد زخمی ہو چکے پلے سفسران تھانوں تک محدود لفظی جمع خرچ سے کام چلنے لگا فیصلہ بات میں دور پھرنے سے نوجوان کی موت وزیراعلا پنجاب کا نوٹس مریم نواز کا واقعی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا حکم پتنگ بازی کی روک تھامے ناکامی پر اظہار برہمی مریم نواز نے کہا پتنگ بازی خونی کھیل بن چکا یہ قابل سزا جرم ہیں تفریح کے لیے کسی شہری کی جان خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیراعلا کی پولیس کو پتنگ بازی کے صدہ باب کے لیے موصر اقدامات کی ہدایت گجناوالا میں ٹرافک حادثہ ماں دو بیٹوں سمیت جان بہاک رکشے پہ جاتے خوئے خاندان کو ٹریکٹر ٹرالی نے ٹکر ماری رکشہ ڈرائیور اور بھتیری شدید زخمی ٹکر مارنے والا ملزی موقع سے فرار وزیراعلا پنجاب کی زخمیوں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت مریم نواز کا امواد پر اظہار افسوس اور زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا کنکوڈ میں اگوا برائی تابان کی وارداتیں تھم نہ سکیں ڈاکوں نے سبزی منڈی سے رکشہ ڈرائیور کو اگوا کر لیا کچھے کی طرف فرار ہو گئے سندھ کے وزیر شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن چل رہا وزیر اعلیٰ سندھ کہہ چکے کسی بھی طرح سے ڈاکوں کو نہیں چھوڑیں گے موسیقی